الموڑا کی جیل ان دنوں سرکھیوں میں ہیں سرکھیوں میں رہنے کی وجہ جانیں گے تو آپ بھی جیل پرشاہسن کی تعریف کریں گے جو ہاتھ کبھی اپراد کیلئے اٹھے تھے آج میں جیل کے اندر مشروب کا اتبادن کر رہی ہیں جیل پرشاہسن کی پہل کی چاروں اور تعریف ہو رہی ہے ترکنڈ میں جیل کے اندر مشروب کا اتبادن کرنے کا یہ پہلا معاملہ ہے اتحاسک جیلوں میں سمار الموڑا کی زلہ جیل میں بند قیدیوں نے مشروب اگا کر سب کو چوکھا دیا ہے جیل کے اندر دو چھوٹے کمروں میں مشروب کی کھیتی کی جا رہی ہے جس کے لئے پور میں قیدیوں کو پرسکشڑ دیا گیا اپنے ہنر کے دم پر قیدی اس پہل میں خرے اترے جیل ادک شک جوینٹ پانگتی نے بتایا ہے کہ پور میں قیدیوں کو مشروب اتبادن کی باریکیاں سکھائی گئی ہیں جس کے بعد جیل کے اندر دو کمروں میں مشروب کی کھیتی کرنی شروع کی جس میں قیدیوں کے پریاس سفل ہوئے اور اب تک 86 کلو مشروب کا اتبادن کیا جا چکا ہے جس میں پیکیجنگ کر بازار میں بیشنے کے لئے بھیجا جاتا ہے جیل ادک شک جوینٹ پانگتی نے بتایا کہ اس کا مکھیو دیشت بندیوں کو آتم نرفر بنانے کا پریاس ہے ہم نے ابھی علموڑا جیل میں پرشیشن کر آیا تھا اور وہ ہمارا ٹرائل تھا کہ کیسے کیدی انگیجنگ کو رکھا جائے اور اس کے بعد اس بار پھر وہ پانگتی سر جو وہاں پہ جیل سپریٹینڈن ہے ان کا خود سے ہی کولا ہے کہ ہم لوگ پھر سے اس کام کو دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ بڑے لیبل پر کر سکتے ہیں تو ہم لوگ نے جیل والوں کے ساتھ تک ٹائپ کیا ہے کہ جتنا بھی وہ اتبادن کریں گے اس کا سارا وپنان جو بھی ہے اس کی مارکٹنگ جو ہے وہ سارے ہماری ستھا کے دورہ کی جائے گی اور اس پہل سے مجھے بھی کافی فائدہ ہوئا ہے جب سے میں نے علموڑا جیل کو ٹریننگ کروائی ہے یا جب سے وہاں پہ لوگ کرنے لگے ہیں ہم لوگ نے ان کی کافی مارکٹنگ کری ہے اس بار جلا کاراگار علموڑا میں مشروب کا پرشکشن دیا جارہا ہے یہ پرشکشن سریمتی پریتی بھنڈاری جی کے دورہ دیا جارہا ہے اور یہ پرشکشن ہم نے بلکو نشلک بندیوں کو دیا گیا ہے پورو میں بھی ان کے دورہ دیا گیا تھا اور اس پرش بھی ہم نے دوارہ سے جو نئے بندی ہیں ان کو پرشکشن دیا ہے لیکن اس بار جو ہماری یہاں پر بندی کینٹین ہے یہاں پر جو اس کا لابان شاہتا ہے اسی لابان سے ہم نے خات بیج کا کرے کیا ہے